میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا میرے ماں باپ جو ہے مسلمان تھے میں ایک معصوم بچہ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا میں جب پیدا ہو کے جوان ہوا تو میرا جو دل ہے وہ اسی چیز کو تسلیم کرتا ہے جو میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا کیونکہ میں مسلم فیملی میں پیدا ہوا تو میں اسلام کو دل سے سچا سمجھتا ہوں ابھی جیسے ہمارے لکشمن بھائی آئے تھے ایک معصوم بچہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا کہ مذہب کیا ہے ریلیجن کیا ہے اور وہ کرسچن فیملی میں پیدا ہو یا اندو فیملی میں پیدا ہو تو وہ اسی چیز کو فالو کرتا ہے اسی چیز کو اس کا دل مانتا ہے جو اس کے ماں باپ نے اس کو سکھایا ہو اور اس کے مائنڈ میں فیڈ کیا ہو تو وہ اگر بہت ہی اچھا بندہ ہے وہ بہت ہی اچھا بندہ ہے وہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے خیال بھی کرتا ہے بہت نائس انسان ہے لیکن اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے تو کیا وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا اگر جہنم میں جائے گا تو یہ جسٹس ہے یا ان جسٹس ہے بھائی صاحب اپنے نام کیا گا عبدالباسط رند عبدالباسط رند رند is a بلوچی کاسٹ رند عبدالقادر عبدالباسط عبدالباسط اچھے کاری تھی ماشاہدہ ہائے عبدالباسط نے بہت اچھا سوال کیا بولا میں مسلمان خاندان میں پیدا ہوں میرے والدن مسلمان تھے اور الحمدللہ ہے اپنے تھے بولا لیکن میں غلطی ایکسپٹ کرتا ہوں مسلمان ہیں جو ان نے پڑھایا میں نے قبول کیا ہمارے لکشمن بھائے ہندو تے ہندو بن گئے عبدالباسط نے کہا جو میرے والدن نے کہا میں نے مان لیا عبدالباسط صاحب اگر آپ کے والدن آج کہتے ہیں دو جمع دو پانچ آپ مانیں گے نہیں مان لیا تو یہ بولنا کہ جو والدن نے تکا میں مان گیا صحیح نہیں ہے جب تو آپ بچے تھے تو شاید مان جاتے تھے برابر دو سال کے عمر میں ماں نے بولی دو جمع دو پانچ تو آپ ہاں بولیں گے برابر کی نہیں آج بولیں گے تو آپ مانیں گے ویری گوڑ تو اسلام کا یہ کہنا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک بچہ بالک نہیں ہوتا ہے ان کے اوپر کلم نہیں لکھے جائیں گی مطلب وہ معصوم ہیں اگر لکشمن جو ہے ابھی تو بالک ہے پچیس سال تیس سال پہتیس سال پتہ نہیں یہاں سے دور سے ذکرانے تھا لیکن بالک تو ہے نا اگر کوئی گیر مسلمان ہندو خاندان میں پیدا ہوتا ہے یا عیسائی خاندان میں خلدہ ہوتا ہے اور بالک بننے سے پہلے دس سال کی عمر میں یا آٹھ سال کے عمر میں انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جھانم میں نہیں جائیں گا کیونکہ وہ معصوم ہیں آپ سمجھ رہے لیکن ایک انسان جب بالک ہو جاتا ہے تو اس کیوں وہ ذمہ دار ہے والدین کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتا ہے آج کی تارک میں میں نے آپ سے پوچھا آپ کے والدین بولیں گے دو جماں دو پانچ آپ مانیں گے آپ نے کہا نہیں اس کا مطلب آج آپ کی والد آپ کے والدہ اگر کوئی غلط کہیں گے آپ کے پاس ہوش و حواظ آیا آپ اس کو کچھ بات میں بھی آپ ماننے گے غلط چیز کو لیکن اکثر غلط چیز کو نہیں ماننے گے آپ اپنی والد سے محبت کر دیں والدین سے محبت کر اس کا مطلب نہیں کہ آپ خلافے ان کی لیکن ابھی آپ بالک بن گے سمجھ رہا ہے تو یہ بولنا کہ کیونکہ والدین قرآن کے آیتے کہ کافر یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ان کے والدین کافر تھے یہ کافی نہیں ہیں قرآن کے آیتے تو اس کا مطلب اگر بچپن میں کوئی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے چاہے وہ مسلم خاندان سے کہ مسلم خاندان سے اگر بالک نہیں ہوتا ہے تو قلم ان پہ نہیں چلتی ہے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے ایک بار بالک ہو جاتے ہیں ان کو علم ہو جاتا ہے پھر اسی لئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر انسان ہر بچہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے والدین اس کے ٹیچر اس کو بدپرستی سکھاتے اس کو آگ کی عبادت کرنا سکھاتے اور وہ بدپرستی کرنے لگتا ہے بچہ ہے تو ماف ہو جائیں گا بالک ہو جاتا ہے اس کے پاس سمجھ آ جاتی ہے تو وہ ذمہ دار ہے تو اگر ایک انسان بالک ہو گیا پچی سال تیس سال کی عمر میں شر کرتا ہے اور اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے پہلا مجھے یہ کہنے کے لئے کہ دو کہ آپ سمجھتے خالی مسلمان میں پیدا ہوگے تو جنت میں جائیں گے اسلام میں جنت میں جاننے کے لئے چار چیز کی ضرورت ہے میں نے کہہ دیا ایمان عمل صالحات ایمان رائچیس ڈیر وطواسو بالحق حق کی طرف بلاؤ اور صبر کی طرف بلاؤ چار چیز کی ضرورت ہے آپ بہت اچھے انسان ہوئیں گے نماز پڑھتے ہوئیں گے پانچ ٹائم حچ کے لے گئے ہوئیں گے روضہ رکھتے ہوئیں گے لیکن اگر آپ دعوت نہیں کریں گے تو عام طور پہ آپ جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنے چاہتا ہے اور جنت میں داننا چاہتا ہے وہ اللہ کی مرضی خدا سکتا ہے لیکن عام طور پہ آپ جنت نہیں جائیں گے اسی طریقے سے کئی گہر مسلم مسلم بن رہے لاکھوں کی تعداد میں اور سمجھ رہے تو لاکھوں کی تعداد میں گہر مسلم اسلام قبول کر رہے وہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں سر سوال جائیں گے اور ایک آدمی آج اگر اسلام قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے اس کے سب گناہ معاف آپ سے اچھا ہے میرے سے اچھا ہوگیا نا ہم کتنے بھی اچھے گناہ تو سورے کرتے ہوئیں گے چھوٹے موٹے تو یہ کہنا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکمہ ہے لا اقراف الدین ہمارے دین میں کوئی زبردستی نے یہ آپ بولیں گے نہیں لیکن چانسز ہے کیا وہ غیر مسلم غیر مسلم اس میں پیدا ہوا تو اس کے اسلام کرنے کے چانسز کم ہیں بالکل صحیح کم ہیں مسلمان ہونے کے بعد بھی آج کی حالت دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے وہ خاتون کیا کہہ رہی تھی کیا کہہ رہی تھی کیا پیڈو فیلیا کر کے جنت میں جائیں گے کیا لگتے آپ کو وہ تو امارے اسلامی ٹیچنگز میں نہیں ہے بالکل لیکن جنت میں جائیں گے کیا وہ مسلمان اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پیڈو فیلیا کہتے جنت میں جائیں گے بالکل نہیں اگر وہ خاتون صحیح ہے کیا پیڈو فیلیا ہے تو ان کا پہلا سوال کا حصہ غلط ہے وہ مسلمان ہیں ہی نہیں ہاں نام کے ہوئی ہیں کلمہ پڑھتے ہوئی ہیں لیکن یہ کہنا کہ ہم لوگ دینی ہیں یہ غلط ہے اگر وہ استقفار کرے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہوں کوئی بھی گناہ لیکن یہ کہنا کہ اسلامی ہے نام کے مسلمان ہوں گے یا نوٹ پیکٹیسنگ مسلم ہوں گے تو ہمیں غلط فہمی ہیں کہ مسلمان فیملی میں پیدا ہوئے تو جنت کی ٹکٹ مل گئے یہ ہمیں غلط فہمی ہے میں بھی جدہ ہو جو بجے بھی پتا نہیں میری جنت کی ٹکٹ ہے اسی لئے محنت کرتا ہوں رات رات جاکتا ہوں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ کے رسول ہر روز ستر بار استقفار کرتے تھے کتنے بار ستر بار اللہ کے رسول سب سے بہترین انسان دنیا میں سب سے بہترین مسلمان ستر بار استقفار کرتے تھے کہتے تھے کہ میرا رب جو مجھے اتنے نیامت دیتا ہے میں جو کچھ کرتا ہوں معاف کرتا ہے میں نے استقفار کروں تو کون کریں گا تو یہ آج کے ہمارے معاشرے میں غلط فہمی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو بس جنت کی ٹکٹ مل گئی ہمیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کوئی گیر مسلم پیدا ہوتا ہے اور بالک بننے کے پہلے مر جاتا ہے تو وہ جھنم میں نہیں جائیں گا بالک بننے کے بعد اس کی گلتی ہے he is responsible آپ جس طرح کیسے بولتے ہیں دو جمعہ جو پانچ میں نہیں بانوں گا تو وہ کیوں مان رہے بتپرسی گلت ہے اور میرے حساب سے دو جمعہ جو پانچ اور بڑی گلتی ہے بنسبت بتپرسی کرنا آپ سمجھ رہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہمارے مالک جس نے اتنی نیامت دی ہمیں ہم اس کا شکر آضا نہیں کر سکتے میٹس میں گلتی کرنا سوڑی گناہ ہے کیا اگر کئی مسلم دو جمعہ جو پانچ بلیں گا جھنم میں جائیں گا آپ بولیں گے بھائے علم نہیں ہے میٹس میں کمزور ہے پرابر کیلے آپ تھوڑ اس کو مردہ سوڑی کر سکتے نہیں کر سکتے تو کون بڑا گنیگار دو جمعہ جو پانچ کہنے والا جو بتپرسی کرتا ہے اللہ نے ہم کو اتنے نعمت دی برابر ہم اللہ کا شکر آدھا کرتے کتنے لوگ شکر آدھا کرتے کہ اللہ نے ہم اتنا اچھا گھر دیا اتنے اچھے کپڑی دی اتنے اچھے گاڑی دی کھانا دی ہم کتنے بار شکر آدھا کرتے کتنے بار ہم شکر آدھا کرتے پانی پینا اگر کچھ دنوں کے لیے دو تین ہفتے کے لیے پانی نے ملا مر جائیں گے کتنے بار شکر آدھا کرتے میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنے بڑے مجمع سے کتنے لوگ نے اللہ کا شکر آدھا کیے کہ ہمیں سانس اکسیجن دے رہے کتنے لوگ نے شکر آدھا کیا اللہ کہا دو پر کرو سانس کے لئے سانس کے لئے پانی کے لئے نہیں پانی کے لئے نہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں ایر دے رہا ہے تاکہ ہم جی سکے آدھے گھنڈے کے لئے ہمیں ہوا نہیں ملیں گے مر جائیں گے کتنے لوگ نے شکر آدھا کیا اللہ کا سانس کے لئے چار پانچ فیصد ہے ماشاءاللہ چاہتا آپ نے میرا لیکچر سنے آپ نے لیکچر سنے تھے what is the purpose of life کون لوگ نے سنے میرا لیکچر آج کے پہلے what is the purpose of life ہاتھ اوپر کرو ماشاءاللہ اس سے بڑی تعداد ہے مطلب آپ نے ایک لیکچر سنے تو لیکچر میں یہ بولتا ہوں میں یہاں ذرا وقت کی قلت تھی تو لیکچر کے بعد بولتا ہوں میں جو سانس لیتے اس کا تو شکر آدھا کرنا چاہیے تو ہم کتنے ناشکر آدھا ہے ہم کتنے احسان فارمامش ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مشکلات دور کرتا آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں مشکل میں آتے فرصہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو رگارڈنگوں کوئیسٹین اگر آپ گیر مسلم بالک ہو جاتا ہے ہونے کے بعد اسے معافی نہیں ہونے کے پہلے معافی ہے سر یہ میں ام لکی کہ میں مسلم فیملی میں پیدا ہوا مجھے یہ ساری باتیں پتا چلی ہیں لیکن براوری میں اگر کوئی کرسچن فیملی میں پیدا ہو جاتا ہے تو یہ اس کی تو غلطی نہیں ہے کہ وہ اس فیملی میں پیدا ہوا اس کے لئے تو زیادہ مشکل ہے باہتا آپ نے میرا سوال کا جواب سنے کیا نہیں سنے جی جی بلکل سنے بلکل میں نے جواب دیا کیا نہیں اس کا سر لیکن مطلب پیدا ہونے پہ تو اس کا حق نہیں ہے وہ مسلم میں بھی پیدا ہو سکتا ہے اور اس میں بھی آپ نے میرا جواب سنے کیا نہیں سنے سنے بلکل میں نے آپ کا سوال کا جواب دیا کیا نہیں دیا بلکل تو دیا تو پھر سے کیوں دھڑا رہے میں نے صاف کہہ چکا ہوں مسلمان فیملی میں پیدا ہونا جنت کی ٹکٹ نہیں ہے اور گیر مسلمان فیملی میں پیدا ہونا جھنم کی ٹکٹ نہیں ہے لیکن اس کے لیے زیادہ مشکل ہوگا جو کرسچن ہوگا آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ میں سو فیصہ جنت میں جاؤں گا مجھے تو میں محنت کیوں کر رہا ہوں کیوں میں دنیا پر گھوم رہا ہوں کیوں اللہ کے حصول فرماتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے وہ جنت میں جائے گا لیکن کلمہ پر عمل تو کرنا چاہیے ہم جو مسلمان کے حالات دیکھ رہے مجھے لگتا تو نہیں آپ سمجھ رہے ہیں میرے جواب کو ہم ٹوینڈی فائی فیصد ہے کتنا پچیس فیصد دو بلین دو بلین کتنے عرب ہوتے دو عرب دو عرب دو عرب عرب تو بہتے ہیں تو یہ ہماری غلط فہمی ہے ہم غلط فہمی کے شکار ہیں کہ ہم جنت میں جائیے ہم کہیں جو انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے گا تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کر فرماتے قرآن مجید میں کوئی بھی کافر اللہ کے جسٹس کو دنائے نہیں کریں گا یہ نہیں کہیں گا کہ میری سے نائن سیف جس طریق کتاب بولتے ہو وہ کہیں گا اللہ تعالی مجھے اور ایک موقع دے دے اللہ وہ لیں گے ختم ہو گیا ٹائم اس دنیا میں بہت موقع دیئے عرب نا بہت سے لیکچر ملے ہو سکتا ہے ساکر نائے کا لیکچر سنا ابھی میرے لیکچر سننے کے بعد لکشمن میرے لیکچر سننے کے بعد بت پرسی کنٹینیو کریں گا آپ اسے دو شیر رہیں گے کہ نہیں بالکل آپ نے لوجیکل بتایا کہ اگر وہ آخرت میں بولیں گا اللہ تعالی مجھے پتا ہے نہیں تو بت پرسی کھلا دے ارے مجھ تو سوامی پروپدا کی بات مانا وہ ڈاکٹر زاک کی بات نے مانا فض گیا گا کی نہیں اللہ تعالی مجھے پرسی کھلا